اولا یا سلی و سلیم تائمان آباد چائیڈ لائف فاؤنڈیشن جو محرز وجود میں آئی دوہزار دس میں اور کوشش جو ایمرجنسی ہوتی ہے پاکستان میں بچوں کے حوالے سے اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں میرے ساتھ حامد رحمان صاحب ہیں سینئر مینجر کمیونکیشنز سید صداغہ صاحب ہے ڈیریکٹر آپریشنز آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم یہ چائیڈ لائف فاؤنڈیشن یہ جو بچوں کے حوالے سے ایمرجنسی ہے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور اس کا کیا مطلب کیا ہے اس کا جی اسلام علیکم فیصل بھائی سب سے پہلے تو میں اپنی پوری چائیڈ لائف فاؤنڈیشن کی ٹیم کی طرف سے آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا کہ آپ نے ہمارے پیغام کو اپنے ناظرین تک پہنچنے کا موقع فرام کیا تو دی چائیڈ لائف فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک رفاہی ادارہ ہے جو کہ پچھلی تیرہ سال سے کام کر رہا ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ اب تک جو ہے وہ ہم دو سو تیس سے زیادہ پبلک سیکٹر ہاسپلز کے اندر موجود ہیں جہاں پر ہم چلڈن ایمرجنسی سرویسز پروائیٹ کر رہے ہیں اس ادارے کی جو وجود میں آنے کی بیسک وجہ تھی وہ تھی انڈر فائیو مورٹلیٹیز کا پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ جانا آپ بس میں ایک اسٹیٹسٹک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت چار لاکھ سے زیادہ بچے ہر سال اپنی پانچوی بردے اٹینڈ نہیں کر پاتے اور میں اگر اس کے اندر آپ کا ایک نمبر اور بتاؤں کہ ففٹی پرسنٹ آف جو یہ مورٹلیٹیز ہیں یہ ایک ورلڈ کلاس ایمرجنسی سیٹ اپس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن ایٹی پرسنٹ اس میں مورٹلیٹیز وہ ہیں جو اگر ان کی افرڈیبلیٹی اور ایکسیسیبیلیٹی کو بہتر کر دیا جائے ایکسس آسان کر دی جائے لوگوں تک ان ہاؤسپلز تک ان سرویسز تک پہنچنے میں تو اسی پرسنٹ ان میں سے جانے بچائی جا سکتی ہے تو یہ جنری ہم نے شروع کیا دو ہزار دس میں جیسے کہ آپ نے بتایا اور اس کو ہم نے سب سے پہلے کراچی کے اندر جو کہ زاہر ہے میٹرپولیٹن سیٹی بھی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ڈیبلپ کیا اور الحمدللہ دوزار اٹھارہ میں ہم یہ اسٹیبلش کر پائے دوزار تیر کہ اب کوئی بچہ تیس منٹ سے زیادہ اوے نہیں ہے ایسی ورلڈ کلاس فیسلیٹی سے جو کہ فری آف کاسٹ بھی ہے واہ الحمدللہ اس کے بعد یہ جنری اسی طرح جاری رہا ہم نے پورے سندھ کے اندر اس کو اسٹیبلش کیا اس وقت ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اندر سندھ میں نو ایمرجنسی رومز آپریٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ملکے مخیر حضرات کے تعاون سے اور پھر اسی جنری کو آگے لیتے ہوئے گئے بلوچستان کے اندر ہم نے کوئیٹا کے اندر ایک ایسی ہی چلڈرن ایمرجنسی اسٹیبلش کی جو آگین گورنمنٹ آف بلوچستان کے تعاون سے قام ہی اور مخیر حضرات اور کارپوریٹس کا بھی اس کے اندر تعاون شامل تھا پھر ہم اس کو لے کے ملتان گئے لاہور گئے ان اسلامباد علمدللہ اس وقت تیرہ امرجنسیز پورے پاکستان کے اندر چائیڈ لائف کی کام کر رہے ہیں اور تقریباً کو دو سو بیس سے زیادہ تیلی میڈیسن سٹلائٹ سینٹرز ہیں ان چھوٹی ٹاؤنز کے اندر جہاں جو میں نے ایکسیبیلیٹی اور افرڈیبیلیٹی کی بات کی جن کا بڑے شہروں تک آنا اتنا آسان نہیں تھا یا ممکن نہیں تھا تو ہم نے ان تک بھی پہنچے ہیں ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اور ان بچوں کی بھی مہدانے پہ تو آپ کی ویب سائٹ پہ وہ تمام ہسپٹلز جہاں پہ آپ کی امیجنسیز ہیں جی بالکل ہماری ساری ڈیٹیلز اس پہ موجود ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور دیکھ لیں جی بالکل www.childlifefoundation.org پہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور گول آنے والے وقت میں کیا گولز ہیں آسد صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کو ایک sum up کیا میں اس کو تھوڑا سا بریک کر کے آپ سے شیئر کروں گا ایک نمبر ہزار بچہ جیسے ہی ہم اب آپ سے بات کر رہے ہیں ایک ہزار بچہ پاکستان میں آج بھی اپنی جان سے ہاتھ دوئے گا تو بڑا سمپل گول ہے اس نمبر کو کسی نہ کسی طریقے سے نیچے لانا موڈل بڑا سمپل ہے ایک تہائی آبادی آپ کی اربن علاقوں میں محدود ہے جبکہ دو تہائی آپ کی گاؤں دے ہاتھوں میں موجود ہیں اس کے لئے ہم نے ٹیلی میڈیسن کا موڈل اسٹیبلش کیا اربن ایریاز کے اندر ہمارا ایک فعل چلڑن امرجنسی روم کا نیٹ وک کام کرتا ہے تو اس وقت اس سال چائیڈ لائف تقریباً تین سو ہسپتالوں میں بیس لاگ بچوں کی جانے بچائے گا گول بڑا سمپل ہے انشاءاللہ دو آباد دوہزار تیس یہ ہمارا یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول سے بھی پوری طرح الائنڈ ہے کہ پاکستان کے اندر سرکاری جو مشینری ہیلتھ کیئر سسٹم میں آپریٹ کر رہی ہے وہ تقریباً ساڑھے چاڑھ سو ہسپتالوں کی ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اس ٹیلی میڈیسن اور امرجنسی روم کے نیٹ وک کے تحت ہم ان ساڑھے چاڑھ سو ہسپتالوں میں ایک رنگ فینسنگ کر پائے ان بچوں کے لیے جس کو بروقت ابی امداد میاسر نہیں تھی تو اگر ہم بات کریں ہندرد ملین یا دس کروڑ بچ ہوگی تو اس وقت ایٹی پرسنٹ آف ڈیس چیلرن have access to quality emergency care because of child life's network ما شاءاللہ ما شاءاللہ ما شاءاللہ ما شاءاللہ اور کیا امپیکٹ آرہا ہے لوگوں کو کتنا trust ہے child life foundation پہ this is امپیکٹ کی بھی ہم بات کرتے ہیں جو بالکل تو اس میں جو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک نمبر شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے تیرہ سالوں میں جو ہم نے achievement کی تو ظاہر ہم بچوں کی جانے بچانے نکلے تھے تو الحمدللہ ہم اس پچھلے سالوں میں ہم ساٹھ لاکھ بچوں کی جانے بچانے میں جو ماسوم جانے تھے ان کو جانے بچانے میں ہم کامیاب رہے ہیں کوئی بھی بیماری ہو ستی ہے مطلب جی بیسکلی بہت بیسک ڈیزیزیں ہیں جو امرجنسی میں اگر ان کو ریپیٹلی، امیجیٹلی ان کو کیر پروائیڈ کر دی جائے تو اس بچے کی جان بچائے جا سکتی وہ 30 منٹ کی جو میں نے آپ سے بات کی جو ہم کراچی میں اور الحمدللہ سندھ میں اور پورے پاکستان میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں وہ یہی ہے کہ 30 منٹس گولڈن منٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں کسی بی بچے کی جانے اگر اس بچے کو امیجیٹ رسیسیٹیشن ریکوائیڈر اور اس کے نیرس 30 منٹس کے دسٹنس پہ کوئی ایسی ورلڈ کلاس فیسیلیٹی موجود ہے تو پروبیبلیٹی کافی ہائی ہو جاتی ہے کہ اس بچے کی جان بچائی جا سکتی ہے تو ہم جس طرح حامید بتا رہے تھے آپ کو میں اسی میں ایڈ کروں گا کہ ہم اس وقت پاکستان میں دو سو تیس سے زیادہ پبلک سیکٹر ہسپلز میں موجود ہیں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ساڑھے چار سو ہسپلز جو اس وقت جس میں چالیس ٹیچنگ ہسپلز بھی شامل ہیں وہاں چاہتے ہیں کہ ہم ایمرجنسی رومز کیا سیٹ اپ کریں اور باقی تمام جو ساڑھے چار سو ہسپلز ہسپلز میں ٹیلی میڈیسن سٹلائی سینٹرز کی طرح جا کے بچوں کی جانے بجائے جا سکے ایمرجنسی روم کا جو موڈل ہے وہ میں تھوڑا سو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ فری آف کاؤز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں جا کے پبلک سیکٹر ہسپلز کے اندر ایک ای آر کو اس کو ہم رینوویٹ کرتے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ تمام میڈیسنز جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں اس کو اویلیبل رکھتے ہیں اور فری آف کاؤز پروائیڈ کرتے ہیں پھر اس میں ایک ٹیلی مینجمنٹ سسٹم اپلائی کیا جاتا ہے میڈیکل پروٹیکال کی کمپلائنس اس میں انشور کی جاتی ہے اور ساتھی ہنڈر لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو ایڈیشنلی گورنمنٹ کی ٹیم کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں وہاں پر جو راؤنڈ دی کلاک آویلیبل ہوتے ہیں اور اس سیٹ اپ کو آپریٹ کرتے ہیں گریٹ ایک پیکج بھی ہے میں رکھال سے لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کو سمجھائے گا کہ ابھی تک چائل لائف فارمڈیشن جو ہے وہ کیا کیا کام کر چکی ہے اور آگے کیا کیا کریں ہاں یہ پیکج دیکھتے ہیں ہی چال روزنگ ہی کام کر دی کام کرو ہی کبھی صورتز خوش بیگا کیا ہی روزنگ کیا ایک ٹیم شکل ہیی کپک بھی پیداری کیا کام کرتے ہیں کیا روزنگ کیا کام کرتے ہیں تیرانی آید یک شخص قراری جو جب را کوئیت حسانیت وارا شخص نظر بیشنک خوبصورتاک دیگر تک پیداری نیو ونوuring تیرانی نیوی میں اور اس کا بارات کرتے ہیں، پر پر پیشتے پر کوئی پر پیشتے ہیں، تو پیشتے 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 ہیں۔ جام پیشتے ہیں، چیلیدر 24، چیلیدر پیشتے ہیں، امیدرین چھلید روز ایک مجھلی تنیزی ملتر ہیں، ایمال درستان، خیرابنسی درستان، جب کارچی، ہیدر آباد، نواب شاہ، لارکانہ، سکھر، کوئیتا، لہور، اسلام آباد، dubai ملتان عطان رلب علیہ، اب میں بڑاoral کی دوائنڈس متعلق شرہر ملتانکالکہ ڈالے ملتان کرنے کے لئے کوئی در کرنے کے لئے ٹھیک ملتان کرنے کے لئے دفعوں کا ملتان کرنے کے لئے ہی سیل ہسپائی خوبصوات ار Mint Burns امید جا ہلا سلوژا ہے ی بواسترین امید ، صلی اللہ سلوژہ سنس علیہ سلوژ جا زیادہ اور ہم سن سن پر دائم جو جو کمیزات کمیزت مطلب دوست ان کے لئے انسان If you have only one second or one minute left on your clock, try to invest it in the next generation, in the future of Pakistan. Very true. Very true. اور میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں. بچوں کی تکلیف واقعی نہیں دیکھی جاتی. اور وہ تمام لوگ جو اتنے پریولیش نہیں ہیں. جن کے پاس ریچ نہیں ہیں. جو وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. بہت ضرورت ہے. ان لوگوں کو ہم سب کی مدد کی. سو ای تنک آپ نے خود دیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پیارے پیارے بچے ہیں. اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے. جب پیرنٹس بالکل جو ہے اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آتا کہ کس طرح سے بچے کو سمالا جائے ہیں. آپ کو پتا ہے پانی کا پروبلم ہے. اور بہت سارے پروبلمز ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو کوئی نہ کوئی ایسی پروبلم فیس کرنی پڑتی ہے. تو it's a high time. I think جو لوگ اتنا اچھا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم سب آگے بڑھیں اور ان کو سپورٹ کریں. نمبرز, اکاؤنٹ نمبرز, ویب سائٹ سب کچھ موجود ہے. اور آپ لوگ بھی help out کریں. اور آنے والے کل کو ہم سب مل کے بچا سکتے ہیں. سر اینیتھنگ ان دی اینڈ آپ کچھ ایٹ کرنا چاہے ہیں؟ جی بالکل میں فیصل بھائی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام مخیر حضرات سے کہ آئیں بڑھ کے ہمارا ساتھ دیں اس نے ایک کام کے اندر الحمدللہ چائیڈ لائف جو ہے وہ ایک پی سی پی سرٹیفائیڈ اور شریع کمپلائنٹ ادارہ ہے رفائی ادارہ ہے جو کہ بچوں کی جانے بچانے کے لیے پورے پاکستان تک اس مشن کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک دو ہزار روپے کے تعاون سے آپ ایک بچے کی جان بچا سکتے ہیں ایک ماں کے آنسو پوچ سکتے ہیں تو آئیں اس میں بڑھ کے ہمارا ساتھ دیجئے اور ہم اس کو پورے پاکستان تک لے کے جانا چاہتے ہیں اس میں گورنمنٹ بھی آفکورس ہمیں بہت سپورٹ کر رہی ہے لیکن مخیر حضرات کے تعاون سے ہم اس کو پورے پاکستان تک نہیں لے جا سکیں گے تو آئیے ہماری مدد کریں بالکل جی آئیے اور آکے مدد کیجئے آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی بالکل کوئی بھی ڈونر وہ چاہے گا کہ اس کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے اس کیلئے میں یہی آپ کی پروگرام کی توسط سے بتانا چاہوں گا کہ جو انشور کرتا ہے کہ زکاة کا پیسہ ان کا صحیح جگہ یوٹلائز ہو رہا ہے اس کے علاوہ ڈونیشن میں بھی جو انشور کرتا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ ہنڈرڈ پرسند will go towards the treatment of a child which is a huge statement اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو انشور کرتے ہیں چائل لائیف is a very good governed organization ہم لوگ فرگوسن Audited organization ہیں besائید پی سی پی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ we are part of a اثرکاری ہسپتال جہاں پہ چوبیس گھنٹے بروقت تبیرداد موجود ہے اور جو شخص بھی جا کے فزیکلی ان کو وٹنس کرنا چاہ رہے ہیں چوبیس گھنٹے ان سرکاری ہسپتالوں کے دروازے کھلے میں وہ آ کے خود دیکھیں کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ پاکہ آپ لوگوں کو بہت کامیں آپ کرے میں ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کروں گا میں روز ایک ہی بات کہتا ہوں آپ نہیں کر سکتے آگے بات کو بڑھائیں آگے بات کو بڑھائیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہے جو ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنی ہے جس کے دل میں کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہے بالکل آگے بڑھیں کسی ایک کی جان بھی آپ نے زندگی میں بچا لی آپ سوچیں کتنا بڑا ثواب آپ نے کمالی ہے سو تھینکیو ونس اگین تھینکیو آپ کا بہت مشہد لیا موسیقی موسیقی